بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر یوٹیوبرز آج میں جو آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس لیسن میں ہم پیج سیٹ اپ بنانا سیکھیں گے تو آئیے مایکروسوفٹ ورڈ اوپن کر لیتے ہیں مایکروسوفٹ ورڈ میں نے اوپن کر دیا ہم جس ڈاکومنٹ پہ کام کر رہے تھے میں اسی ڈاکومنٹ کو اوپن کر رہا ہوں چپٹر کے نام سے میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں نے سیو کیا ہوا ہے اور اس پر شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پیج سیٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں تو پیج سیٹ اپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر آ جائیں پیج لے آؤٹ یہاں پر دیکھیں مارجنز مارجنز میں نارمل مارجنز موجود ہیں ٹاپ سائیڈ سے ون انچ ہے باٹم سائیڈ سے زیرو پائنٹ سے ون انچ اور لیفٹ سائیڈ سے ون انچ اور رائٹ سائیڈ سے ون انچ یہ مارجنز جو ہے وہ پیج پہ چھوڑے ہوئے ہیں لیکن میں اپنی مارجنز خود سیٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ اس میں نارمل دیکھیں مارجنز موجود ہیں یہ دیکھیں موڈریٹ مارجنز ہیں نیرو ہیں نارمل ہیں نارمل مارجن یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سے تقریباً سوہ انچ ون پوائنٹ ٹو فائف انچ کا سپیس ہوتا ہے ٹاپ اینڈ باٹم سے ون انچ کا سپیس ہوتا ہے اسی طرح وائڈ ہے وائڈ میں یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سے ٹو انچ کا سپیس ہوتا ہے ٹاپ اینڈ باٹم میں ون انچ کا سپیس ہوتا ہے اور اسی طرح میررڈ میں یہ ہوتا ہے میررڈ کا مطلب یہ ہے کہ دو پیجز ایک دوسرے کی فیسنگ کر رہی ہوں جیسے بک میں صفحات ہوتی ہیں کسٹم مارجنز پر میں آتا ہوں چونکہ میں نے یہ بک بنانی ہے ٹھیک ہے تو بک کے لیے میں سیٹ اپ اس طرح کروں گا کہ ٹاپ سے میں ون انچ کے بجائے میں کم کر دیتا ہوں زیرو پوائنٹ زیرو تو میرے پاس لکھا نہیں جا رہا ہے چلے میں پوائنٹ پریس کر دیتا ہوں اور پوائنٹ کے بعد میں لکھتا ہوں سیون فائف انچز اور باٹم سے بھی پوائنٹ سیون فائف انچز اچھا لیفٹ سائٹ جو ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں میں پہلے یہاں جو ملٹیپل پیجز ہے اس پہ میرر مارجنز پر کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ بک بنانی ہے ٹھیک ہے تو میرر مارجنز میں یہاں لیفٹ اور رائٹ کے بجائے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ کا وارڈ آ گیا انسائیڈ سے میں ون پوائنٹ فائف انچز یعنی ڈیرڈ انچز کا سپیس چھوڑوں گا انسائیڈ کا مطلب اور آؤٹسائیڈ کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور آؤٹسائیڈ سے پوائنٹ فائف انچز کا سپیس چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جیسے میں نے انسائیڈ میں ون پوائنٹ فائف انچ کا سپیس چھوڑا ہے یہاں دیکھیں دو پیجز ہیں یہ والا پیج کا انسائیڈ یہ حصہ ہے اور اس والے پیج کا انسائیڈ والا حصہ یہ ہے ٹھیک ہے جیسے بک میں یہ پیجز جب بائنڈ ہوتے ہیں تو بائنڈنگ کے لیے یہ جگہ چھوڑی جاتی ہے تقریباً ون انچ سے لے کے ڈیرڈ انچ تک لوگ سپیس چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ بائنڈنگ میں ہمارا ٹیکس جو ہے وہ دب نہ جائے اور آؤٹسائیڈ میں چونکہ وہاں تو بائنڈنگ نہیں کی جاتی اس کو سیاہ نہیں جاتا تو اسی لئے وہاں زیرو پائنٹ فائف انچ کا سپیس میں نے چھوڑ دیا کم سپیس چھوڑ دیا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں آتا ہوں پیپر پہ آتا ہوں اور پیپر لیٹر سائز ہے تو لیٹر سائز کو میں چینج کر دیتا ہوں مجھے اے فور چاہیے سب سے اوپر میں آگیا یہاں بہت سارے سائزز کے پیجز ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ساڑھے آٹھ بائی تیرہ انچ کا وہ ہے پیج ہے اے فور سائز ہے تو اے فور نارمل ہوتا ہے سوہ آٹھ اور تقریباً پونے بارہ سوہ آٹھ پونے بارہ اتنے ہی سپیس ہوتا ہے یعنی اس کی ویڈ چوڑائی جو ہے وہ سوہ آٹھ انچ ہوتی ہے تقریباً اور ہائٹ جو ہے یعنی انچائی وہ تقریباً پونے بارہ انچ ہوتی ہے اچھا اسی طرح دوسرے بھی پیجز ہیں پیج اے فائف سائز جو ہے وہ اے فور کا آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کی ویڈ جو ہے فائف پائنٹ ایٹ تری انچ اور ہائٹ جو ہے ایٹ پائنٹ ٹو سیون انچ اسی طرح اے سکس جو ہے وہ اے فائف کا آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سوہ چار تقریباً چار انچ اور ہائٹ اس کی جو ہے وہ تقریباً چھ انچ ہے اسی طرح یعنی اگر آپ اے سکس سائز کو ڈبل کر دیں تو وہ اے فائف بن جائے گا اور اے فائف سائز کے پیج ڈبل کر دیں دو پیج ایک ساتھ لگا دیں تو وہ اے فور سائز کا پیج بن جائے گا ٹھیک ہے نورملی جو بچے خریدتے ہیں جا کے دکان سے دکاندار کو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پیپر دے دیں چار پانچ روپے کا ایک پیپر کمپیوٹر پیپر دے دیتا ہے تو وہ اے فور سائز کا پیپر ہوتا ہے ہم اس کو کمپیوٹر پیپر نہیں کہتے ہیں پرنٹنگ کی لینگویج میں اس کو اے فور سائز کہتے ہیں اے فور اسی طرح بی فائف ہے بی فائف آئی ایس او ہے اور جی آئی ایس ہے اسی طرح ڈبل جاپان پوسترڈی بہت سارے پیپر سائزز ہیں اسی طرح انویلپس جو ہوتی ہیں لفافے اگر لفافے کے اوپر آپ نے کسی کا ایڈریس پرنٹ کرنا ہے تو یہ اس کے سائز ہیں کسی بھی سائز کا دس نمبر کا لفافہ ہے بی فائف کا ہے اسی طرح سی فائف ہے ڈی ایل ہے اور اسی طرح بہت سارے سائزز ہیں انویلپس کے جس سائز کے لفافے پہ آپ نے پرنٹ کرنا ہو تو وہ دس نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہائٹ ہے اس لفافے کی وہ دس انچ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی وڈت جو ہے چوڑائی وہ تقریباً ہوگی کچھ چار انچ سوہ چار انچ ساڑھے چار تک ہوتی ہے اسی طرح اور بھی پیچ سائز ہیں لیگل پیچ سائز ہے لیگل تقریباً ہوتا ہے تیرہ بائی ساڑھے آٹ ہوتا ہے اور اسی طرح چودہ بائی ساڑھے آٹ ہوتا ہے لیگل میں دو آتے ہیں ایک جو ہے گورنمنٹ لیگل ہوتا ہے اور ایک نارمل لیگل ہوتا ہے لیٹر سائز کا پیج اے فور سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے انچائی میں چھوڑائی میں دونوں برابر ہوتے ہیں کسٹم سائز آپ اپنی مرضی کی سائز کا بھی پیج لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو سائز لکھے ہوئے ہیں وہی لے لیں اگر آپ کوئی اور سائز کا اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اکثر کتابوں کا سائز ایک دوسرے سے اونچ نیچ میں ملے گا وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی سٹینڈر سائز میں نہیں چھپتی ہے ہمارے ملک میں چلیں ہم اے فور سائز لے لیتے ہیں تو اے فور سائز لیا لے آؤڈ پہ آتے ہیں لے آؤڈ میں یہ ہے کہ سٹارٹ سیکشن ایٹ نیو پیج ٹھیک ہے یہ اس کو رہنے دیتے ہیں سیکشن ڈائریکشن جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ کیونکہ ہم انگلیش لکھ رہے ہیں تو ڈاکومنٹ ہم نے انگلیش میں بنانا ہے لہذا ہم لیفٹ ٹو رائٹ رکھیں گے اچھا اس میں ہیڈر اور فوٹر کا جو آپشن ہے یہ 0.5 انچ اور 0.5 انچ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں اوکے پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جیسے ہم نے اوکے پریس کر دیا تو ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے اس کے سائز بالکل بدل گئے میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایف ٹو پریس کر رہا ہوں یہ جو 1 اور 2 ہے اس کے اوپر دو بٹن اور ہوتے ہیں ایف 1 اور ایف ٹو آپ کی بورڈ میں کنٹرول کے ساتھ ایف ٹو پریس کر دیں تو آپ کو یہ پیج کا پریویو نظر آئے گا پرنٹ پریویو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ جو ہے یہ اس پیج کا فسٹ پیج کا ان سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور ان سائیڈ سے کیا ہے سپیس زیادہ ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یہ کیا ہے آؤٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ وہ آؤٹ سائیڈ ہے تو اس میں سپیس کم ہے اس میں ہم نے ہاف انچ چھوڑا تھا ٹھیک ہے اسی طرح نیکسٹ پیج پہ اگر آپ جائیں تو بھی ایسا ہی ہوگا میں اس کیپ دبا دیتا ہوں کی بورڈ سے اس کیپ دبایا اور نارمل سیٹ اپ پہ آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہاں ہیڈر تو سیٹ کیا تھا لیکن فوٹر میں ہم سے لائن لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ لائن ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو لائن کیسے ختم کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوٹر میں جائیں اور یہاں آ جائیں ہوم پہ سوری پیج لے آؤٹ پہ آ کے پیج بارڈر بارڈرز پہ آ جائیں یہاں سے نن کر دیں بالکل اور رک کے پریس کر دیں ہو سکتا ہے ہیڈر کی لائن بھی ختم ہوگا نہیں ہیڈر کی لائن موجود ہے تو اس لئے ہیڈر کی لائن ہے اور فوٹر کی نہیں ہے ہیڈر کی جو لائن ہے اس کو ہم ذرا سیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا چینج کر کے دوبارہ ہم جاتے ہیں پیج بارڈرز پہ اور یہاں سے ہم نن پر کلک کر دیتے ہیں اوکے پریس کر دیتے ہیں تو سوری نہیں لگا یہ پیج بارڈرز باکس لگا دیتے ہیں ہمیں ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نہیں کنٹرول زیڈ یہ غلطی ہو رہی ہے ہم سے وہ غلطی یہ ہے کہ ہم یہاں پیج لی آؤٹ میں جا کے پیج بارڈرز پہ پیج بارڈر پہ ہی لگا رہے ہیں حالانکہ پیج بارڈرز پہ نہیں رہنا ہے ہم نے صرف بارڈرز پہ آ جانا ہے اچھا نن پر کلک کر کے اوکے پریس کریں گے تو اب ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ ہم اسی آپشن پہ جاتے ہیں اور یہ بارڈرز پہ آ کے ہم ذرا اپنے لئے بارڈرز سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگزمپل ہے یہی نارمل لائن لگا دیتے ہیں لائن اور یہ سیلیکٹ کر دیا سائز اور یہ اپلائی کر دیا اور اوکے پریس کر دیا ٹھیک ہے یہ بہت موٹی ہے تھوڑی چیز کو پتلی کر دیتے ہیں اس لائن کو اس کا سائز یہاں سے چلیے ون پوائنٹ کر دیتے ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اب ڈبل کلک کر دیتے ہیں صحیح اب بھی جو ہے یہ لائن تھوڑی موٹی ہے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں پیج لے آؤٹ پیج بارڈر اور یہاں سے سوری بارڈر پہ جا کے نن نن پہ کلک کر دیتے ہیں اوکے ختم دوبارہ لگاتے ہیں اس کو یہاں سے یہی لائن ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے ون پوائنٹ تو بہت کم ہے ڈیرڈ پوائنٹ لگا دیتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اپلائی کر دیا اوکے یہ تو اپلائی نہیں ہوا اوہ یہ اپلائی نہیں کرنا صرف بارڈرز میں جا کے اپلائی کرنا ہے اچھا ڈیرڈ پوائنٹ یہ اپلائی کر دیا اوکے یہ بالکل ٹھیک ہے پرفیکٹ اچھا کنٹرول ایس ہم نے سیہو کر دیا تو یہ طریقہ تھا پیج لے آؤٹ کا پیج کو ہم کیسے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے بک کے لئے اس طرح سیٹ کرتے ہیں اسی طرح مختلف ڈاکومنٹس کے لئے مختلف سائزز میں سیٹ کرنا ہوتا ہے پیج بعض اوقات اگر آپ کو کوئی کہہ کہ لیٹر ہیڈ بنا دیں تو لیٹر ہیڈ میں یہ ہے کہ آپ نے سائڈوں سے بالکل سپیس نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اور ٹاپ اور باٹم میں آپ نے دونوں میں ہیڈر اور فوٹر دونوں میں کچھ لکھنا ہوتا ہے یا تو یہ ہے کہ صرف ہیڈر میں آپ نے جو لیٹر ہیڈ پہ ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے وہ لگانا ہے یا پھر یہ ہے کہ فوٹر میں بھی بعض اوقات لگانا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ گری کلر میں لکھنا ہوتا ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو بلکل سمپل ہے آپ یہاں پیج لے آؤٹ میں آ جائیں اور یہ وارٹر مارک پہ آ جائیں وارٹر مارک پہ آ کے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزائن ایمیج پکچر بنا ہوا ہے وہاں سے لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں نہیں تو یہاں سے آپ کسٹم وارٹر مارک پہ جا کے آپ لکھ دیں کسٹم وارٹر مارک اچھا یہ اوپن ہو گیا پکچر وارٹر مارک یا ٹیکسٹ وارٹر مارک ٹیکسٹ لکھنا ہے تو یہ لینگویج ہم نے یہی رکھتے ہیں ٹیکسٹ اس سون ایس پاسیبل اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں بک لے آؤٹ ڈیزائننگ اور اس کو اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں اوکے ٹیک ہے بک لے آؤٹ ڈیزائننگ وہ نارملی ہم نے رکھ دیا کنٹرول ایف ٹو کے ساتھ میں پریویو دیکھ رہا ہوں ٹیک ہے بک لے آؤٹ ڈیزائننگ صحیح ہے وہ یہ ہم نے لکھ دیا تو آج کے لیسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ لیسن کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ